پریز گارڈ پریز گارڈ ہاللیلویہ یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاسٹر کیری نیلسن ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے خدا کے پاکلام میں سے چند ایک میسجز دیئے ہیں اور ہم سب کو بڑی برکت ملی ہے اور ایک اور پیغام ہم تک پنچائیں گے وہ اور میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں Thank you pastor کیری نیلسن for the heart and the passion you have for the missions and please it's yours I want to talk to all believers today about our source of blessing اور آج جو میں ایمانداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو برکات کا منبع ہے وہ کیا ہے You know sometimes we get to feeling like we're nothing اور کئی دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں But I'm telling you if we're nothing اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہم کچھ نہیں ہیں Jesus went to the cross for us لیکن یہ سمسی ہمارے لئے یہ سلیپ پر گیا In Ephesians chapter 1 اور ہم پڑھتے ہیں افسیوں پہلا باب It states there that we have been chosen by God اور وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے ہم کو چن لیا He chose us to be in Christ Us نے ہمیں چنا کہ ہم یہ سمسی میں ہوں Chose us to be His children Us نے ہمیں چنا کہ ہم اس کے فرزاند ہوں And if He wants us to be His children اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں Then He wants to bless us تو وہ پھر ہم کو برکت دینا چاہتا ہے I mean what father is there that doesn't want to bless his children کونسا ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو برکت نہیں دینا چاہتا Any loving father wants to اور جو بھی کوئی باپ محبت بارا باپ ہے وہ اپنے بچوں کو برکت دیتا ہے And the Bible describes God as a loving father اور بائبل میں ہم پڑتے ہیں خدا کے تعلق سے کہ وہ محبت بارا باپ اور خدا ہے Now He's laid out some boundaries for that to happen لیکن اس نے چند ایک حدود مقرر کی ہیں تاکہ یہ سب کچھ وقوع میں آئے I mean there's always guidelines that we need to live by right اور واقعی بہت ساری guidelines ہیں جس میں ہم نے رہ کے چلنا ہوتا ہے So He has a way for us to live in order to bless us اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس طور سے زندگی گزاریں تاکہ وہ ہم کو برکت دے سکے And I want to talk today about what that way is اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی راہ اور طریقہ ہے کہ جس میں ہم برکت پا سکتے ہیں So I'll Pastor Cecil read Luke 6 verse 38 اور میں چاہوں گا کہ Pastor Cecil چھٹا باب لکا چھٹا باب اور اس کی 38 سائد کو پڑے تو یہاں پہ لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے کیونکہ جس پیمانے سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے لیے نابا جائے گا آمین So God wants to bless us خدا ہم کو برکت دینا چاہتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ ایسے کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے دینے والا ہونا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنوں نے کبھی باغ میں کوئی پودے لگائے ہوں یا پھر کوئی پھول لگائے ہوں اور جب اس کو لگانے سے پہلے آپ زمین کو تیار کرتے ہیں پھر آپ ایک بیج لیتے ہیں اور پھر اس زمین میں اس بیج کو ڈال دیتے ہیں اور پھر اس میں آپ پانی بھی ڈالتے ہیں اور وہ بیج جو ہے وہ پھر پھولتا پھلتا ہے اور وہ پھر ان کی بڑھوٹی ہوتی ہے اور اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ جو اس کا بڑھو ہے وہ جاری رہے اور مسال کے طور پہ اگر آپ گندم کا بیج بہتے ہیں اور آپ زمین میں ایک بیج بہتے ہیں اور وہ جو بیج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو کمپلے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے اس کی بہت ساری بڑھوٹی ہوتی ہے اور وہی جو بیج ایک آپ نے بویا وہ کئی گناہ زیادہ آپ کو ملتا ہے واپس آپ کو صرف ایک بیج نہیں ملتا آپ کو بے شمار جو بیج ہیں وہ ملتے ہیں اور یہ خدا اس آیت میں سے ہم کو سکھانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم دینے والے ہوں اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم دو گے تو یہ آپ کو واپس دیا جائے گا اور داب داب کر اور داب داب کر ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے اور جو پیمانہ آپ ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اگر آپ دو تین بیج بوتے ہیں تو پھر جو دو تین بیج کی کٹائی ہے وہی آپ کو ملے گی فصل اس کی اگر آپ سو بیج بوئیں گے تو پھر آپ سو جو بیج ہے ان کی فصل کی کٹائی آپ کو ملے گی اور یہ قدرتی طور پہ ہے لیکن جو روحانی عالم میں ہے اور روحانی عالم میں فوق الفطرت عالم میں اور خدا کا ہاتھ اس پہ ہوتا ہے اور یہ جو بیج ہے یہ فوق الفطرت جو فصل کی کٹائی ہے وہ لاتے ہیں خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن ہم نے بیج بونا ہے اور جب ہم اس بیج کو بوئیں گے تو ہم کو فصل کی کٹائی ملے گی تو جتنا آپ بیج بوئیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو اس کی فصل ملے گی لیکن ہم دیکھیں ایک حوالہ رومیو کا خط اس کا آٹھمہ باب اور ہم دیکھیں گے اس کی اکتیس آیت کو رومیو کا خط اس کا آٹھمہ باب اور اس کی اکتیس آیت یہاں پہ لکھا ہے خدا کے پاکلام میں پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریگ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اس سے حوالہ کر دیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا آمین میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ واقعی آپ کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ جو حوالہ ہم نے پڑا ہے یہاں پہ لکھا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے اس نے پہلے ہی ہمیں یسو دیا ہے اور جو خدا نے ہم کو بہترین چیز دی ہے کیا اس سے جو کم تر چیزیں ہیں وہ ہمیں کیوں کرنا دے گا اور ہم کو وہ مفت میں سب کچھ دے گا خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ہمارے لئے بہترین چاہتا ہے وہ ہمارا باپ ہے اے ہم دیکھیں ماتی کی انجیلس کا ساتمہ باپ اور میں چاہتا ہوں کہ سیسل یہ میرے سامنے پڑے ہم پڑیں گے ماتی کی انجیل اس کا ساتمہ باپ اور اس کی سات سے گیارویں آئے تک یہاں پہ لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے تروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں ایسا کون سا آدمی ہے اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے وہ اسے پتھر دے یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سامپ دے پہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا آمین اور خدا ہمیں کہتا ہے کہ مانگو وہ چاہتا ہے کہ ڈھونڈو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے دروازے پہ کھٹایا جائے اور یہ جو چھوٹا کلام کا حصہ ہے اور ان الفاظ سے ان کا احتتام ہوتا ہے اگر آپ باپ ہو اور جیسے عام انسان ہے کوئی اور آپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو آپ کا جو آسمانی باپ ہے جو آسمان پر ہے تو کیا وہ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا خدا ہم کو بہترین چیزیں دینا چاہتا ہے وہ ہم کو بھرکت دینا چاہتا ہے اور ایک اور حوالہ ہے ہم دیکھیں گے لکا کی انجیل اس کا بارمہ باب اور اس کی انتیس آیت جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے انتیس آیت سے بتیس آیت تک لکا کی انجیل اس کا بارہ باب انتیس آیت سے بتیس آیت تک خدا کے پاکلام میں اس طرح لکھا ہے اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ شکی بنو کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی اے چھوٹے گلے نہ ڈر کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے آمین اور ان آیات میں خدا ان یہ سمسی جو ہماری ضرورتے ہیں ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں وہ واقعی جو ہماری جسمانی ضرورتے ہیں ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں جو خوراک ہے اور کپڑے ہیں اور جو گھر ہے پیسے اور جو بھی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے اور خدا جانتا ہے ہم کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش کریں پہلے اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدا یہ ساری جو ہماری جسمانی ضرورتے ہیں خدا پوری کرے گا خدا ہمیں برکہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کا طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے جو ہم نے کرنا ہے تاکہ وہ ہم کو برکت دے ہم نے خدا کے لئے بھوکے ہونا ہے ہم نے خدا کے لئے پیاسے ہونا ہے ہم نے خدا کے ساتھ حقیقی ہو جانا ہے تو وہ پھر ہمیں برکت دینا شروع کرے گا اور یہ جو آخری آیت پاسٹر سیسل نے پڑی اور یہاں پہ لکھا ہے کہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے تو کیا ہے خدا کی بادشاہی میں خدا کی آسمانی بادشاہی میں اور جو آسمان کی بادشاہی اس میں سب کچھ ہے جب خدا نے بنین و انسان کو بنایا اور اس نے ہمیں جسمانی طور سے خلق کیا اور جو جسمانی ہماری ایک جان ہے جو ہمارا ذہن ہے اور ہماری مرضی ہے اور ہمارے جذبات ہیں لیکن پھر اس نے ایک اور کام کیا اور پھر اس نے انسان کے اندر اپنا دم پھونکا اور زندگی کا دم پھونکا تو ہم ایک جتی جان ہوئے ہم اس کی شبیہ پہ بنے رو جان بدن میں ہم خدا کی صورت پر بنائے گئے اور ہماری ضرورتیں ہیں ہماری روحانی ضروریات ہیں اور ہماری ذہنی اور جذباتی ضروریات ہیں اور ہماری روحانی ضروریات ہیں اور خدا یہ سب جانتا ہے اور جب یسو نے ہم کو اپنے خون سے رہائی دی اور ہم نے اس کو اپنا نجاہ دہندہ قبول کیا اور ہم اس کے خاندان میں پیدا ہو گئے اور وہ کلشیوں پہلے باب میں کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باد شہی میں داخل کیا اور ہم اس کی باد شہی میں ہیں اور جسمانی ضرورتیں کیا خدا ہماری جسمانی ضرورتیں پوری کرے گا ہاں وہ ضرور کرے گا اور اس نے اپنے کلام میں فرمایا اور ہم جتنے مسیح ہیں جو ہم کو جن باتوں کا تجربہ کرنا ہے اور جو کچھ ہم کو ملنا ہے خدا کی طرف سے اور ہم کو اس لیے ملنا ہے کیونکہ ہم یہ سمسی میں ہیں کیونکہ سب کچھ اس کے قدموں تلے ہیں اور جب ہم خدا کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم یسو مسیح میں قائم کیے جاتے ہیں تو بائیبل میں جو استعمال کیا گیا ہے لفظ یہ ہے کہ ہم یسو میں ہم کھو جاتے ہیں سما جاتے ہیں اس میں ہم بپتسمہ لیتے ہیں اور جو بپتسمہ کا مطلب ہے کہ وہ یسو میں سما جانا اور یسو مسیح ایک محبوب بیٹا ہے اور یہ ہم پڑیں گے پہلا باب تیسری چوتھی آیت سے تو پاسٹر سیسل آپ کے سامنے پڑے گا ہمارے خداون یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بکشی چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں آمین اور جتنی روحانی برکات ہیں وہ یسو مسیح میں ہیں اور یاد رکھیں کہ جو یسو کی بادشاہی ہے وہ روحانی بادشاہی ہے لیکن ہم جسمانی انسان ہیں اور ہمارے جسمانی ضروریات ہیں اور جب ہم یہ سمسیح کو اپنے دل میں دعو دیتے ہیں اور اس کو نجاد ہندہ قبول کرتے ہیں اور ہم یہ سمسیح میں بابتسمہ لیتے ہیں اور ہم بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن ہم جسمانی لوگ ہیں اور ہمارے جسمانی ضرورتے ہیں کیا وہ جسمانی ضروریات یہ سمسیح میں پوری ہو سکتی ہیں اور جو زہری جواب ہے وہ یہ ہے کہ ضرور اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم کو ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے یہ سمسیح میں اور چوتھی آیت میں ہم پڑتے ہیں کہ ہمیں یہ سمسیح میں چن لیا گیا اور ہمارے جتنی ضرورتے ہیں روحانی جسمانی اور جتنی بھی ضرورتے ہیں وہ یہ سمسیح میں پوری ہوتی ہیں یہ سمسیح میں ہم پڑھیں گے دوسرا پترس اس کا پہلا باب اور تیسری اور چوتھی آیت ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے دوسرا پترس پہلا باب اس کی تیسری اور چوتھی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا لکھا ہے خدا کے پاکلام میں فضل اور اتمنان تمہیں زیادہ ہوتا رہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے انائد کی جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہائیت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خاش کے سباب سے ہے ذاتِ الہی میں شریک ہو جاؤ آمین اور جو خاص بات میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے وہ چیزیں جن کا تعلق زندگی سے ہے اور جو زندگی اب یہ اور یہاں کے لیے ہے یہ نہیں کہ جو آنے والی زندگی ہے اور جو جتنی باتیں ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں اور جو دینداری سے متعلق ہیں وہ ہمیں بکشی گئی ہیں یہ سمسیح کے وسیلہ سے کیا خدا ہم کو برکہ دینا چاہتا ہے ہاں ضرور وہ چاہتا ہے اور اس نے برکات بکشی ہیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے بدروں کو نکالنا ہے بیمار کو شفا دینی ہے اور یسو کے نام کو استعمال کرنا ہے اور ہم نے جو روحانی حقیقتے ہیں ان پر قبضہ کرنا ہے اور ان کو ہم نے جو جسمانی عالم ہے ان کو یہاں پر لے کے آنا ہے اور بلکل یہ بھی اسی طرح سچ ہے جیسے ہم خدا سے ہم کو برکت ملتی ہے ہم سب کی ضروریات ہیں اور بہت دفعہ جو مالی ضروریات ہیں خدا ہم کو برکت دینا چاہتا ہے اور وہ برکات جو یسوسی میں ہیں اور ہم نے غور کیا یسوسی میں چلنا نور میں چلنا اور ہم نے اپنی جو زندگی ہے اس ایریا میں بھی ہم نے کلام کے مطابق چلنا ہے اگر ہم یسوس میں زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم نے دینا ہے ہم نے کیا دینا ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس وقت ہے آپ وقت دے سکتے ہیں کیا آپ کے پاس موسیقی کا ٹیلنٹ ہے آپ لوگوں کو اس سے بلیس کر سکتے ہیں لیکن ظاہری طور سے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور ہماری جو مالی ضروریات ہیں پیسہ کئی دفعہ پیسہ بڑا خراب لفظ سمجھا جاتا ہے یہ کوئی خراب لفظ نہیں ہونا چاہیے ہم سب کو پیسے کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے اور کئی ایسے لیول ہیں ہم نے دوسروں کو بلیس کرنا ہے اور ہم نے بلیس کرنا ہے خدا کی بادشاہت کے لیے پیسہ دینا ہے اور صرف یہی خدا آپ سے نہیں چاہتا اور وہ جو حقیقت میں آپ سے چاہتا ہے وہ آپ ہیں اگر آپ اس کو مل جاتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ کا ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے اگر آپ اس کو مل جاتے ہیں اگر پھر وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے جو آپ کے پاس ہے تو وہ آپ سے اس کو مل جائے گا کیونکہ آپ اس کے ہو گئے ہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے آئے ہم دیکھے فلپیون چوتھا باب اس کی دسویں چودویں اور انیس آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا خدا کے پاک کلاب میں لکھا ہے میں خدا ان میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سر سبز ہوا بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے اور پھر ہم انیس آیت کو پڑھیں گے لکھا ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا آمین اور یہاں پہ بڑا صاف بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ پولوسرسول فلیپیوں کے بارے میں کہتا ہے اور وہ پولوسرسول کی جو خدمت ہے اس میں اس کی مدد کرتے تھے اور مالی طور سے اس کی ضروریات کو پورا کرتے اور پھر جو جسمانی ضروریات تھی تو وہ اس کی جو منسٹری خدمت تھی اس میں وہ دیتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا اور اس کو وہ انیس جو آیت ہے اس کے ساتھ ختم کرتا ہے کہتا ہے کہ میرا خدا تمہاری ساری اتیاج رفع کرے گا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسو میں میں پاکستان کے بارے میں نہیں جانتا لیکن یہاں امریکہ میں اور جو مسیحی ہے انہی سایت کو بہت بیان کرتے ہیں کیا خدا ہماری ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے اور یہ جو آیت ہے یہ فلپیوں کے لئے لکھی گئی اور جو وجہ ہے جس کے لئے یہ لکھی گئی کیونکہ وہ دینے والے تھے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ دیتے تھے اپنے دل سے پالوس رسول کی منسٹری میں اور یہاں پہ جو پالوس بنیادی طور سے جو بات کہہ رہا ہے چونکہ وہ اس کی منسٹری میں بیج بو رہے تھے تو ان کو اس کی فصل کی کٹائی ملے گی لیکن جب تک آپ بیجناب ہوئیں آپ کو اس فصل کی کٹائی نہیں مل سکتی تو جیسے ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا اور ضرور ہے کہ ہم بھی بیج بوئے اور ضرور ہے کہ ہم ہر وقت ان بیجوں کو بوتے رہیں کیونکہ ہم کو ہر وقت فصل کی کٹائی کی ضرورت ہے اور پھر ہم جو یہ بیج ہے مالی طور سے بوتے ہیں ہم اپنا وقت دیتے ہیں اپنے توڑے دیتے ہیں اپنی خدمات دیتے ہیں کیونکہ ہم پر اس پر ہمیں حاصل بھی چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اپنے وقت سے ہم کو بلیس کریں اور ان کی جو توڑے اور خدمات ہیں اور پھر ایک وقت آئے گا تو پھر ہم کو جو پیسے کی فصل کی کٹائی کی ضرورت ہوگی اور یہاں پہ جو میں کلام میں دیکھتا ہوں اگر ہم مسلسل اس مالی بیج کو بوتے ہیں تو پھر ہر دفع یہ جو کٹائی ہے فصل کی مالی طور سے یہ بھی ہم کو ملے گی جب ہم کو ہماری زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو خدا مہیا کرے گا کیونکہ ہم خدا کو دینے والے ہیں ہم بیج بوتے ہیں آپ کتنا بیج بوتے ہیں تو وہ ہی آپ کی جو فصل کی کٹائی کے تناسب کو پیش کرے گی اور ٹیکنیکلی اور اگر آپ کو بڑی ہاروست کی ضرورت ہے تو اگر آپ کو بڑی فصل کی ضرورت ہے تو پھر آپ نے بڑی جو مقدار ہے اس میں یہ بیج بونا ہے جیسے بیان کیا گیا ہے لوکہ چھے اٹیس میں اور جس پیمانے سے آپ دیتے ہو اگر یہ سائز ہے یا پھر اس سے بڑا سائز ہے یا پھر اس سے چھوٹا ہے اور جس قسم کا آپ امانے سے آپ ناپتے ہو اسی سے آپ کے لیے ناپا جائے گا اور خدا صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو صرف لے ہی وہ چاہتا ہے کہ ہم دیں کیونکہ ہم اسے محبت کرتے ہیں اور دینے کے لیے یہ بھی ایک بڑی اچھی وجہ ہے اور یہ ہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا ہم کو بلیس کرنا جاتا ہے برکت دینا جاتا ہے پالوز کہتا ہے کہ خدا تمہاری ہر اتیاج رفع کرے گا اور اپنی دولت کے موافق جلال سے کیونکہ وہ پالوز کے لیے برکت کا وسیلہ بنے تھی یہ فلیپیوں کی کلیسیہ خدمت میں ہم دیکھیں ملاکی کی کتاب چیپٹر تھری ورس ٹین اور اس کا تیسرا باب اور دسویں آیت ملاکی کی کتاب تیسرا باب اور اس کی دسویں آیت اور ہم پاسٹر سیسل کے ساتھ ملکے پڑھیں گے پوری دیئے کی زہیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کے نہیں یہاں تاکہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے آمین اور اقلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دیئے کی اور حدیے خدا کی حضوری ملاتے ہیں زہیرہ خانہ میں تو وہ آسمان کے دریچے کھول دے گا اور پھر اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اس کی جو ساری برکات ہیں وہ ہمیں ملے اور یہ جو زہیرہ خانہ ہے یہ کیا ہے اور جو فلپیوں کے لوگ تھے وہ پالوز کی خدمت میں پیسہ دیتے تھے اور یہ وہ ان کا زہیرہ خانہ تھا کیونکہ پالوز کی خدمت کے ذریعہ سے ان کو روحانی تقویت اور برکات ملتی تھی اور جو زہیرہ خانہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو خوراک ملتی ہے اور ٹیکنیکلی جو آپ کی مقامی کلیسیا ہے وہ آپ کا زہیرہ خانہ ہے کیونکہ وہی وہ آپ کی جگہ ہے جہاں سے آپ روحانی تقویت اور برکات حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے اندر خدا کا کلام جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں اور وہ خدا کی جو قوت ہے اور خدا کی محبت کو آپ پر نشاور کرتے ہیں اور یہ ہے وہ جگہ جہاں سے آپ کو برکات ملتی ہیں اور وہاں سے آپ کو یہ برکات ملتی ہیں اور جہاں سے آپ کو برکت ملتی ہیں وہی پہ آپ نے ہدیہ دینا ہے اور وہی پہ زہیرہ خانہ میں آپ نے دائیہ کی اور ہدیہ لانے ہیں اور پھر خدا آپ کے لئے آسمان کے دریچے کھول دے گا اور پھر وہ وقت دور نہیں ہوگا جب آپ کو خدا کی برکات ملنا شروع ہو جائیں گی اور یہ ہے دینا اور پھر اس کے عوض لینا اور یہ قانون ہے یہ خدا کا قانون ہے آپ جب بیج بوتے ہیں تو آپ کو پھر فصل ملتی ہے اور میں ایک اور حوال آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں مطی چھٹا باب اس کی تینتی سائد اور لکھا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور آستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جتنی بھی جسمانی ضروریات ہیں وہ مہیا کی جائیں گی اور ہم خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں اور مسیح ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کی بادشاہی کے کام میں دینا بھی ہے اور اگر کوئی آپ کو سچائی سے برکت دیتا ہے انجیل کے پیغام سے خدا کے کلام سے اور پاک روح کی قوت سے اور اگر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کمز کم وہ یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں دیں ہم اپنا وقت دیں توڑے دیں اور پھر اپنا پیسہ دیں اور یہ ہی وہ راہ ہے جس کے وسیلہ سے خدا ہم کو برکت دیتا ہے اور جتنی ہماری زمینی ضروریات ہیں وہ خدا ان مہیا کرے گا اور ایک آیت ہے زبور کی کتاب اس کا تیس باب اور یہاں پہ ایک آیت ہے جو اس میں لکھا ہے کہ تُو میرے دشمنوں کے روب روب میرے آگے دستر خان بچھاتا ہے وہ یہ کہ یہاں یہ جو جسمانی عالم ہے اور جہاں پہ ہمارے دشمن ہیں کیونکہ آسمان پہ ہمارے دشمن نہیں ہیں اور یہاں ہی پہ خدا نے ہمارے لئے دستر خان لگایا ہے اور اس میز پہ دستر خان پہ ہر وہ چیز مہیا کی گئی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جتنا زیادہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ ہم خدا کو دیتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے تو پھر جب ہم اس طرح خدا کی بادشاہی میں دیتے ہیں تو اس طرح ہماری ضروریات بھی پوری خدا کرتا ہے لیکن ہم نے بیچ بونا ہے اور خدا جو ہے پھر وہ بڑھاتی بکشے گا ہم دیتے ہیں اور پھر ہم کو بکشا جاتا ہے خدا ہمارا باپ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم کو بادشاہی دینا چاہتا ہے اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم یہ سمسی کے ہیں کیونکہ ہم یہ سمسی میں رہتے ہیں ہم یسو کے حکامات کو مانتے ہیں اور میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ دینا اور جب ہم خدا کو واپس دیتے ہیں اور وہ چھوٹا حصہ جو اس نے ہم کو بکشا ہے وہ آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے ہم اس کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ پھر ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے ہم اپنی ساری فکر ہم اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں خدا ہم آپ کے ساتھ برکت دے خدا باپ ہم یسو کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں اور ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے کلام کی قدرت کے لیے آج اے اسمانی باپ میں دعا کرتا ہوں اور جو کلام سنایا گیا اور وہ بیج کی طرح وہ ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے اور اچھی زمین پر اور پھر فصل پیدا ہو اور اب آپ تو ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہم نے دینے والے ہونا ہے اور پھر ہم نے لینے والے بھی ہونا ہے کیونکہ جب ہم دیتے ہیں تو پھر تو ہمیں برکت بکشتا ہے اور اور مختصف سے مختصف ہم میرے دوں میں برکت بکشتا ہے اور جیسے ہم نے سکنایا گیا تو تمہیں دیا جائے گا جتنا ہم زیادہ cortarے ہیں ہماری زندگیوں میں خدا باپ جیسے ہم تیرے کام میں دیتے ہیں اور تیری بادشاہت میں دیتے ہیں خدا باپ جتنی یہاں پہ ان کی ضرورتیں ہیں اور یسو مسیح کے وسیلہ سے پوری ہوں کیونکہ ہم تیری فرما برداری کرتے ہیں ہم تیری پیروی کرتے ہیں اور تیرے جو منصوبے اور مقصد ہیں ان کو ہم پورا کرتے ہیں اور خدا باپ فضل کر کے ہم دینے والے ہوں اے باپ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں خدا باپ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں پاک روح تجھ سے محبت کرتے ہیں خدا باپ یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین خدا ہو خدا ہو آپ کے ساتھ ہو یقیناً하 س spirہی آپ کو برکت دی ہے پاکャریap cual desire برکت دے خدا ہو نکBr stud ذری ml اللہ علیہ